لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مردوں کو ان الفاظ سے سلام کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اے مؤمنین قوم کی جماعت تم پر سلام ہو انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الطہارہ میں اچھا اسی طرح جو ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ قبرستان جائیں تو یوں کہیں اسلام علیکم اہل الدیار من المسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اَنتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبْعٌ اَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ یہ ذرا طویل دعا ہے کہ اے قبر والے مسلمانوں تم پر سلام ہو انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے ہیں ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ عز و جل سے عافیت مانگتے ہیں اس دعا کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں اسی طرح اسے امام نسائی نے بھی کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے ایک اور روایت جس کی راضیہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں ارز کی میں قبرستان والوں سے کیا کہوں تو ارشاد فرمایا یوں کہو السلام علی اہل الدیاری من المسلمین ویرحم اللہ المستقدمین مننا والمستاخرین واننا انشاءاللہ بکم لاحقون یعنی کہ تم یوں کہو کہ قبر والے مسلمانوں پر سلامتی ہو اللہ عز و جل ہمارے اگلے اور پچھلوں پر رحم فرمائے انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں یہ امام مسلم کی روایت ہے کتاب الجنائز میں اسے انہوں نے نقل کیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور پرنور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم سلفنا و نحن بالأثر یعنی کہ اے قبر والوں تم پر سلام ہوں اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے پہنچے ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اس روایت کو امام ترمزی نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ قبرستان سے قریب ہوئے تو کہا السلام علیکم یا اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین انتم لنا سلف فارط و نحن لکم تبع عما قلیل لاحق اللہم مغفر لنا و لہم و تجاوز بعفویک عننا و عنہم اے قبر والوں مسلمانوں تم پر سلام ہو تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بھی کچھ عرصے کے بعد تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ عز و جل ہماری اور ان کی مغفرت فرما اور اپنے افع و کرم کے تفیل ہم سے اور ان سے درگزر فرما اس روایت کو معجم الكبیر میں روایت کیا گیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی زمین سے واپس ہوئے تو شہداء کی قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے یوں کہتے السلام علیکم وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ یعنی کہ تم پر سلام ہو انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں پھر اپنے مساہبین سے فرماتے کیا تم شہداء کو سلام نہیں کروگے کہ وہ تمہیں جواب دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو مسننف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا گیا ہے کتاب الجنائز میں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مسلمان کے قبر کے پاس سے گزرتے تو اسے سلام کرتے یہ بھی مسننف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے تو اب اس سے جو ہے کوئی ایک اور روایت میں سنا دوں پھر ایک مختصراً بات کرتا ہوں کیونکہ ان میں سے بعض روایتیں میں دعا بہت طویل ہے اور عام انسان کے لیے اسے یاد رکھنا ایک مشکل کا کام بھی ہو سکتا ہے اور اس کو وقت بھی لگ سکتا ہے یاد کرنے میں تو سب سے چھوٹی دعا کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ آخری روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے پہچان والوں کی قبروں کے پاس سے گزرو تو کہو اسلام علیکم اصحاب القبور یہ بڑھ چھوٹی سی دعا ہے اسلام علیکم اصحاب القبور یہ پہچان والوں کی قبروں کے لیے حضرت ابو حریرہ نے بتایا ہے اسلام علیکم اصحاب القبور یعنی کہ اے قبر والوں تم پر سلام ہوں اور فرمایا اور جب تم انجان قبروں کے پاس سے گزرو تو یوں کہو اسلام علی المؤمنین مسلمانوں پر سلام ہوں بڑے آسان سی دعا ہے نا یہ تو دیکھنا پہلیت والی کیا ہے اسلام علیکم اصحاب القبور یہ جان پہچان والوں کے لیے اور جو انجان مومن مسلمان ہیں ان کے پاس سے گزرو تو اسلام علی المسلمین اچھا یہ روایت جو ہے اس کو مصنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الجنائز میں ذکر کیا گیا ہے اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ تم یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ السلام علیکم یا اہل القبور تو یہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر والی جو روایت ہے نا کہ سلام کرتے ہوئے گزر گئے یہ مصنف ابن ابی شہبہ والی تو اس میں یہ سلام کے الفاظ آجا السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو تو سلام کرتے ہوئے گزر گئے آپ تو بہرحال السلام علیکم اصحاب القبور السلام علیکم یا اہل القبور السلام علی المسلمین یہ تمام جو ہے وہ آپ ان میں سے کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ لمبی دعا آیات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے آپ سے یہاں شیر کی ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکیں انہیں کرنا چاہیے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں کچھ اور باتیں ہیں وہ پھر اگلے درس میں آپ سے ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی